اگر آپ مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں جو کہ پاکستانی میڈیا ہر ایک دو ہفتے میں پاکستانی میڈیا اپنے سپورٹس سوز میں یہ ڈسکس کرتا رہتا ہے بابا رازم ویڈیو سیدھا ایک اچھا کمپیریزن ہے بٹسٹل بابا رازم ابھی بہت کچھ کرنا ہے بابا رازم کو ویڈیو بہت کچھ کر چکے ہیں اور اس بار پاکستانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چار تین چار سال میں بابا رازم بیرات کولی کو پیچھے چھوڑ دے گا تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں بھارت سے بھی ان کے چرچے سامنے آرہے ہیں بھائی کہ بابا رازم is if not the best he is one of the best in the world میرا تھوڑا سا different opinion ہے I'll go with number one بیرات کولی number two بابا رازم لیکن لیکن کیونکہ بیرات کولی اس کو دت سال ہو چکے ہیں کلتے ہیں اور اس کی جو پرفارمس ہے میرے خیال ہے وہ اتنی بری نہیں ہے no doubt بابا جس وی میں آرہا ہے میرے خیال ہے تین چار سال میں وہ پیچھے چھوڑ دے گا لیکن it's too early to say کہ بابا رازم بیرات میرا اپنیہاں کہ بیرات number one اس وقت number two بابا رازم میں اسمیت وغیرہ کو پاتھ نہیں سمجھتا ان دونوں کی آپ نے کہا کہ بیرات کولی number one اور بابا رازم number two تو بازد بھائی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بہت تجربے کہا رہے ہیں اور وقت آئی کہا جاتا ہے آپ کو تو ایسا کیا بابا رازم کو مزید کرنا چاہیے کہ وہ number one پہ آ جائیں ایک فیکٹری بھی آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ perform وہ کر رہے ہیں لیکن match finish نہیں کر پاتے تو اس پہ آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال ہے یہ final ان کے لیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں final battering مثال ہے کیا اس نے finish نہیں کرا match کو بالکل کر رہے ہیں اچھا وسیم اکرم صاحب یہ recently وہ فرما رہے تھے آپ کو یاد ہوگا جب بھی بابا رازم ویرات کولی کو compare کوئی بھی کرتا ہے تو بابا رازم نے خود ہی بات بولی تھی کہ وہ خود ان کے مددہ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو compare کی جائے لیکن وسیم اکرم صاحب نے recently یہ بات بولی کہ ان کو چاہیے بابا رازم کو کہ موازنہ جاری رکھیں تاکہ وہ بہتر perform کر سکیں تو ایسا ہے کہ you need someone to look up to میں آپ کو ایک صرف مثال دے دیتا ہوں اپنے ٹینک کے مثال دے دیتا ہوں وکار اور وسیم بھائی دونوں ساتھ کھیلتے تھے اور میں خلیتے دونوں ہی لیجنٹ جو سائیں پہ اور ٹاک کلاس بولتے تو دونوں میں میچ ہوتا تھا وسیم بھائی چاہتے تھے میں پانچ آؤ کروں وکار چاہتا تھا میں پانچ آؤ کروں وہی موازنہ جو وسیم بھائی نے بات بولی ہے ویرات کے ساتھ بابا کو دالنا چاہیے میچ دالنا چاہیے میچ دالے گا تو اس کو زیادہ بھوکا ہوگا ہنگری ہوگا یہ میچ دالنا چاہیے اس نے یہ بات بولی ہے کہ میں ویرات کا مددہ ہوں اس کا بڑا پانہ ہے لیکن اس کو میچ دالنا چاہیے بلکل میچ ہونا چاہیے موازنہ ہونا چاہیے باسد بھائی ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ویرات کولی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کولی 11 کہے کہ بڑا امتحان سامنے آ رہا ہے آسٹریلیا ٹوار آسٹریلیا میں آپ کی بڑی زبردس پرفارمنس ہیں تھوڑا سا اس پہ تفسرہ کیجئے گا کیونکہ جب آپ کا فلایر ڈالا فیس بک پہ ٹوٹر پہ تو لوگوں نے کہا کہ باسد بھائی سے کیونکہ انڈین ویورشپ ہمارے شو کی زیادہ ہے تو اس پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ باسد بھائی سے پوچھئے گا کہ اس سیریز کے بارے میں بریفلی تھوڑا ساڈسکرائب کریں کہ انڈیا آسٹریلیا کا جو ٹوار ہے اس میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے انڈیا کو یا کتنا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اگراد کولی کی موجودگی میں دیکھیں میں مجھے میں نے معافی کے ساتھ میں نے آئی پیل بلکل دیکھی نہیں کیونکہ بیجی تھا ہرسے ٹوارمنٹ میں یہ چیز یاد ہے کہ آسٹریلیا کوئی بھی ٹیم جاتی نا تو انہیں پرابلم ہوتی وہاں کی پیچس کی اور میرے خواہلے انڈیا وائٹ کی نا جس نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہر آیا ہے بے شک اب انڈیا کی بولنگ جو ہے نا پہلے گیسی نہیں رہی اب انڈیا کی بولنگ بھی کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے ان کے بعد بولنگ تو آسٹریلیا بیٹسلر اس نے آرام سے سروائیب نہیں کر پائیں گے جو سب سے بڑا میری لئے کوششن مانگیا نا جس طرح ویراد کولی کا پتا چلے کہ وہ ایک تیسناس کے باڈ چاہید واپس آجے گا کیونکہ ان کی میسیس کو شاید وہ ایکسپیکٹیڈ ہے نا تو وہ اس کا فرق پڑے گا اگر ویراد کولی چاروں تیسناس کھیلے تو دونوں ٹیم میں برابر ہیں پہلے بھی آسٹریلیا کے ٹور پہ جا کر ویراد کولی چیمپئرن بنا چکے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کو لیکن روحج شرما کے بارے میں قیاسہ رائیاں کی جاری ہیں شوئے بختر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کپتانی دے دیتی نہیں چاہیے آفکورس ویراد کولی کی نام مجیدگی میں جب وہ موجود نہیں ہوں گے تو پھر روحج شرما کو ایسا کیپٹن ہونا چاہیے لیکن فرسٹ جو ٹی ٹوانٹی میچز ہیں اور اوڈی آئی میچز ہیں آسٹریلیا میں روحج شرما نہیں ہوں گے وہاں پر تو ان کی کمی بھی تو محسوس کی جائے گی کیونکہ آئی پل چیمپئنز ہیں ہندر پرسنٹ جی روحج جو ہے وہ مطلب چیمپئن پلیر ہے پرکر اس پیش جی وائٹ بول کا تو بہت ہی بہتر بہتر دن ویرات کھولی تو اس کی کمی تو محسوس ہوگی اب وہ کیوں نہیں آیا تیم میں کیا فٹنس لوگوں نے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن مطلب جتنا بڑا پلیر ٹیس میس کا ویرات ہے اس نے ہی بڑا پلیر اپنا وائٹ بول سے روحج شرما ہے جب یہ روحج شرما شورٹر فورمیٹ میں نہیں آئی اسکورڈ میں اناؤنس نہیں ہوئے تھے تو کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ انجری ہے لیکن ظاہر ہونے ہیں آئی پیل کے لاسٹ میچز کھیلے ہیں تو بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سیزن ہو چکے ہیں آر سی بی کو ویرات کھولی نے چیمپئن نہیں بنایا مومبائی انڈینز کو وہ بنا چکے ہیں روحج شرما تو اسٹ ٹائم کے شاید اگلے ورلڈ کپ میں روحج شرما شوڈ بی دا کیپٹن فور انڈین ٹرکی ٹیم ایسی کوئی بات ہونی چاہیے میرا نہیں خیال ہے کہ میں اس پر کوئی کومنٹ کروں یا کومنٹ کرتا وہ اچھا لگو یہ تو جو انڈیا کے پرانے پلیئرز ہیں ان سے اگر آپ یہ بات پوچھیں تو وہ زیادہ اچھی طرح بتائیں گے بلکل وہاں پہ کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا ہم تو یہاں پہ اپنی ٹیم کو دیکھتے بلکل وہاں پہ کیا مومنٹ ہو رہی ہے کیا مطلب فٹنس رپورٹ ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے بھو سے کوئی ایسا جبلہ نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہماری جو برابر والے ملکس ہمارے فرینز ہیں وہ ہٹ ہوں حاصل بھائی ہم نے بات کی آسٹریلیا ٹور کی کہ بھارت آسٹریلیا کا ٹور کر رہے لیکن پاکستان بھی ایک مشکل دورے پر جا رہا ہے دورے نیوزیلینڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس دورے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا ٹپس دینا چاہیں گے بلے بازو کو بولرز کو کیونکہ وہاں کا دورہ بھی کافی مشکل رہا ہے اور اس بار بابر آزم پر بھاری ذمہ داری ہوگی کہ ٹیسٹ فارمٹ کے کپتانی بھی ان کے سر رہے دیکھیں جی اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ میرے موز سے کچھ ایسا نکل جائے جس کی وجہ سے آپ کی مطلب کوئی بریکنگ بڑھ جائے ٹیسٹ میچز میں پاکستان کو جیتنا چاہیے وہاں پر یہ میرا اپنا اپنی نان ہے اور جہاں تک بابر آزم کی بات بولی ہے تو میرے خیال ہے بابر آزم پاکستان کا وائد پلیز ازر علی کے ساتھ ازر علی کا میں نام ضرور لوں گا ازر علی اور بابر آزم اس ٹور میں مجھے بہت زیادہ رنس کرتے ہیں یعنی کپتانی کا کوئی پریشر نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فیل کریں گے کیونکہ ظاہر ہے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے میں تو اچھا انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ڈیسیجن میکنگ میں اس کو کئی پرابلمز ہو رہی تھی خاص طور پر جب آخری جو اوڈیا ہے میچ تھا زمبابی کا اس میں جب سپر اوور ہوا تو کس کو بیٹنگ کرنے کے لیے بھیجنا اس پر فیصلہ مشکل ہو گیا تھا لیکن پریشر پھر نہیں ہوگا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹیسٹ میچس کی گفتانی میرا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم جب پاکستان میں کھیلے گی تو بابرہ پر زیادہ پریشر ہوگا پاکستانی میڈیا نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے ویرات کولی بابر آزم اور پاکستانی میڈیا کے اس ایکس کرکیٹر باسے دالی نے بولا ہے کہ اسمیت اسمیت تو بابر آزم کے سامنے کچھ لگتا ہی نہیں ہے مطلب سٹیون سمیت کچھ بھی نہیں ہے کین بیلیم سم کا تو انہوں نے نام لینا بھی کچھ صحیح نہیں سمجھا اور جو روٹ کا تو بھول جاؤ مطلب اب ان کی ٹکر میں کیول دو پلیئر بچے ہیں ویرات کولی اور بابر آزم یہی دنیا کے دو بیسٹ بیسٹ مین ہیں ایسا کچھ ان کا کہنا ہے حالانکہ ایسا کچھ یہ صحیح نہیں ہے سچیپ سمیت بھی بہت ہی بڑے پلیئر ہیں اور ٹیسٹ میچز میں ان کا ایبریج بہت اچھا ہے اور بہت بڑے پلیئر ہیں اور کین بیلیم سم کا آپ جانتے ہیں ہر سمائے ہر سیچویشن میں ہر پرستتیوں میں کھیل لے کے ماہر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کتنے انڈر ریٹڈ پلیئر ہیں لیکن کتنا اچھا پرفورمس دیتے ہیں اور جو روٹ کو بھی ابھی بہت کچھ پروپ کرنا ہے تو ان کی نجروں میں اب کیول دو پلیئر بچے ہیں دنیا کے بابر آزم اور ویرات کولی اور بابر آزم آپ کو پتا ہوگا بابر آزم نے اپنے جادہ در رن چھوٹے ٹیم کی خلاف بنائے ہیں لیکن نو ڈاؤٹ بابر آزم بہت اچھے پلیئر ہیں اور بہت ٹیکنیکلی ساؤن پلیئر ہیں سائد پاکستان میں آنے والی سمیں پاکستان کے سب سے زیادہ لیڈنگ سکورر اور سب سے زیادہ سینچری ماننے والے پلیئر بن جائے لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے بابر آزم سعید انبار یوسیف یحانا اور یونیس خان کی لیبل کے بھی نہیں بنے اس طریقے کے وہ پلیئر تھے جو اتنے کلاسی پلیئر تھے تو ہاں اس جنریشن میں پاکستان ایکس کرکیٹر کا کمپیریزن کرنا بنتا بھی ہے ان کا برانڈ ہے وسیم اکرم نے بولا بھی بابر آزم ویرات کولی کا کمپیریزن ہوگا تو بابر آزم کو یہ موٹیویٹ کرے گا اور رن بنانے کے لیے ایسا کچھ وسیم اکرم نے کمنٹ کیا تھا اور بابر آزم ویرات کولی کا کمپیریزن پچھلے کئی دنوں سے نہیں جب سے بابر آزم نے مطلب سٹارڈم جو حاصل کیا ہے اس کے بعد سے یہ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا حالانکہ آپ کو پتا ہوگا بابر آزم کے بہت زیادہ ستک ہیں بیسٹ انڈیز سری لنکا اور جم مامبے اور بھانگلہ دیس ان ٹیموں کے خلاف بابر آزم کا بابر آزم نے ساؤت افریقہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ سب کے خلاف رن بنایا ہے definitely انہوں نے ابھی ان کے خلاف جو ان کے دیس میں وہی پہ مطلب سینہ کنٹری جو ہے ساؤت افریقہ انگلینڈ آسٹریلیا نیوزی لینڈ یہاں پر ابھی اتنا اچھا پرفارمنس نہیں دیا ہے definitely میچ کھلیں گے تو سائد دے بھی دے ابھی آنے والا ٹور نیوزی لینڈ کا ہے آنے والا ہے جس کی وجہ سے وہ انڈیا واپس آ جائیں گے اور اس کا سرما کے پاس تو اب ویرات کو لیکن کی مطلب انپستتی میں سائد رفت سرما کچھ نئے اُبھر کے آئے تو چلی دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے